جی ویڈیو کا سٹارٹنگ میں کے بعد میں کروں گا سعودیہ بندہ جائے اور ویزا میں آپ کو تفصیل بتاہتا ہوں میں اور یومیاں کے بھی اس پر یعنی کہ ایک دن کا بھائی اگر وہ بندہ سات آٹھ سو ہزار بارہ سو ریال کمائے تو کیسا فن ہے ویسے کیسا کام ہے یہ ویزا بھی اتنے زیادہ نہیں ہے ویزا بھی اتنے سستہ ہے اور بھائی روز روزانہ کے تقریبا پاکستانی ستر اسی ایک لاکھ روپے تک کمائے ماشاءاللہ کیا ہی کہنے پردیسیو اچھا موقع ہے میں ویڈیو آپ کو مکمل تفصیل سے بتاتا ہوں دیکھ لیں سعودیہ بھی کا فری ویزا جی جتنی کمائی ہے اس کے حساب سے تو یہ فری ویزا ہے سعودیہ کا فری ویزا اور اوپر سے بھائی کمائی اتنی کہ ماشاءاللہ آپ دھنگ رہ جائیں گے یعنی کہ آپ ممولی ممولی اگر کسی ممولی بندے کی بات کریں تو دس لاکھ اگر بھائی کوئی بندہ فیملی کے ساتھ ہے یا وہ ممبر زیادہ ہیں تو پندرہ سے بیس لاکھ روپے تک ایک مہینے کے کمائے سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے اور میں یہ بات بھی مانتا ہوں جی کہ یہاں پر جو پردیسی بیٹھے ہوئے ہیں ایک لاکھ دو لاکھ اتنی زیادہ رقم محسوس نہیں ہوتی ہے کیونکہ ہم ریالوں میں کماتے ہیں اور پاکستان میں ہم نے دو ہزار ریال بھیج دیا تو وہ ڈیڑھ لاکھ روپے بن گیا ٹھیک ہے ہم نے تو دو ہزار بھیجا ڈیڑھ لاکھ بن گیا تو پاکستان میں ڈیڑھ لاکھ کیا ڈیڑھ ہزار روپے کی بہت ویلیو ہے اس وقت عید چل رہی ہے بھائی تو ویسے کچھ خبریں میں گھر سے سن رہا تھا کہ لوگ ہاتھوں کے اوپر ہاتھ مار رہے ہیں پاکستان میں اس وقت جو صورتیال بڑی ہوئی ہے مہنگائی کی بہرحال ہمارا یہ موضوع نہیں ہے ہمارا موضوع یہ ہے کہ سعودیہ کا فری ویزا لیں اور سعودیہ آکر آپ دس لاکھ پندرہ لاکھ بیس پچیس لاکھ تک کما سکتے ہیں جی میرے بھائی ابھی آپ یہ سوچے ہوں گے بھائی یہ کون سا کام تو بتا رہا ہے بھائی بینٹل تو نہیں ہے میں آپ کو ثبوت پروف کے بعد ساتھ بتاؤں گا آپ خود اگری کریں گے میری بات سے اچھا سن لیں آپ کو پتا ہے ساتھ آٹھ ہزار ریال کو کلپولٹ کر کے دیکھ لیں باکستان میں کتنے بنتے ہیں سیونٹی تھری اس وقت چلو سیونٹی تھری سیونٹی فور کے حساب سے چوہتر چوہتر کے حساب سے تو بھائی لاکھوں روپے بن جاتے ہیں پان ساتھ لاکھوں روپے بن جاتا ہے یا میڈیکل کروالو فنگر کروالو ٹکل لے لو یہاں پر آجو آگے سے کفیل اچھا اچھا نہیں ملا تو زندگی عذاب اگر کفیل اچھا مل گیا تو پھر کچھ بندہ کمائی کر سکتا ہے آپ کو پتا ہے تو اس کے بعد بھائی اتنے پیسے لگا کر آ کر یہاں پر سعودیہ میں کرنا کیا ہے محنت مزدوری اور اچھا اس کام میں محنت مزدوری بھی نہیں ہے یہ بھی آپ کو کلیر کر دوں میں اچھا محنت مزدوری اس کے بعد بھائی مہینے کا کھا پی کر کے کتنا بچانا ہے بارہ سو چودہ سو پندرہ سو ہاں کچھ پردیسی بھائی الحمدللہ میں نے دیکھے ہیں میں بڑی مالک میں چھے مان گزار چکا ہوں آپ کے ساتھ بہت سے ویڈیو شاید ایک کا چلا کر دکھا رہو بڑی مالک سے لائیو میں نے شیئر کی ہوئی ہے تو وہاں پر میں نے ایسے ایسے پردیسی دیکھے ہیں میرے دوست بقاعدہ ماشاءاللہ چاچر پانچ پچ ہزار ریال مہینہ کماتے تھے اچھا بات یہ ہے چلو ہم ایوریج کی بات کریں تو ایک بندہ کھا پی کر کے پندرہ سترہ سو دو ہزار تک ریال بچا سکتا ہے ایسے یہ دی تو پاکستان میں تقریباً وہ ایک سے ڈیڑھ لاکھ روپے ہر مہینے کے بھیج سکتا ہے یعنی کہ اگر ایک سال کمائی کرے تو بھائی تب جا کر بارہ سے پندرہ لاکھ روپے پاکستان وہ بھیج سکتا ہے ایک سال کے ٹھیک ہے ایسے یہ اور یہ بھائی ایک مہینے میں بارہ سے پندرہ لاکھ کمارے ہیں شاید اس سے بھی زائد آپ خود مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ کیسے اچھا ویزا آپ نے لینا ہے جیس پاکستان سے میں آپ کو بول دوں جو ویزا ہے یہ دیکھویں یہ آپ نے کرنی ہے آپ ویزر ویزا لے لیں پاکستان سے یا عمرے کا ویزا لے لیں تین مہینے کا بھائی پیکج بڑھ جائے گا اگر آپ اکیلے آ رہے ہیں عمرے کے اوپر تو پھر بھی بیسٹ ہے اگر آپ فیملی کے ساتھ آ رہے ہیں فیملی کو ساتھ لے کر آ رہے ہیں تو بھائی کیا ہی بات ہے پھر جی پھر ٹھیک ہے اچھا کمائی کیسے ہے یہ سن لیں ابھی آپ نے ویزا لیا وہاں سے عمرے کا تین مہینے کا یا ویزر کا یا بھائی کچھ تو عمرے کا ویزا لے لیتے ہیں 28 دن کا 21 دن کا یہ چھوٹے پیکج میں جاتے ہیں وہ ان میں پاکستان میں دو لاکھ یا دو لاکھ کے راؤنڈ میں بن جاتا ہے یہ عمرے کا ویزا آپ تین منت کا لے لیں گے تو تکر میں 50-60 ہزار میں لگ جاتا ہے پاکستان سے اٹکٹ آپ نے خود اپنی لینی ہے ہوتلنگ یہاں پر آ کر آپ نے خود لینی ہے یہ چیز ہوتی ہے تو پرتیسی اس کم تلکت علم ہوگا آپ نے عمرے کا ویزا بھائی 28 دن کا یا تین منت کا یا ویزا لے لیا سعودیہ میں آ گیا ٹھیک ہے جیسا کہ ابھی سوشل میڈیا پاکستانی وائرل ہیں ابھی سوچ رہے ہیں آپ کون سے پاکستانی وائرل ہیں ساتھ میں آپ کو دکھا رہوں میں یہ ایک پوری فیملی ہے میں نے ان کی ویڈیو لگائی بھی تھی پہلے بھی حرم شریف میں بقائدہ دیکھ لیں بندوں سے ابھی ہمارے پاسپورٹ گم ہو گئے ہیں ہمارے بھائی کسی نے پاکٹ کٹ لیا ہم پاکستانی جب کسی پاکستانی کو ایسے دیکھتے ہیں نا فیملی کے ساتھ پاکستانی خاتون اور پاکستانی بچے اور پاکستانی مرد یار بہت مندہ ہوا یار اس کے ساتھ بیچارہ پر یہ تو فس گیا یار پچاس ریال لے لے یار دس ریال لے لے یار مارے سے مارا بندہ بھی پانچ ریال پکڑائی دیتا ہے کیوں خاتون کو دیکھ کر وہ پاکستانی خاتون ازت ہے ہماری اگر سیدھی بات کرے تو پاکستانیوں کی تو وہ پکڑا تو دیتا ہے لیکن یہ ہوتے ہیں فراد یہ یہ بھائی پانچ پہنچ دس دس پچاس پچاس سو سو ریال اکٹھے کرتے ہیں شام کو بھائی اپنی پاکٹ میں ڈالتے ہیں ہزار پندرہ سو دو ہزار ریال کی دہاڑی اور اگر ایک ہزار کی فیملی والے بندے کی بات کرنا ہوں میں ایک ہزار کی بھی دہاڑی وہ لگا جائے نا ممولی ہے بھائی اگر اس کو پچاس بندے بھی دس دس پکڑا دی گئے نا تو آپ خودی کلکولیٹ کر کے دیکھنا ہے پانچ سو ریال تو یہی بن جاتا ہے تو کوئی بندہ پچاس دے دیتا ہے کوئی سو دے دیتا ہے اگر ممولی وہ بندہ ایک ہزار کی دہاڑی لگا جائے تو سیونٹی سیونٹی فور یہ سیونٹی فائیو چوہتر سے پچھتر ہزار روپے اس کا بن گیا کہ نا ایک دن کی بات کر رہا ہوں میں میری بات سن لیں اور جیسا کہ سٹارٹنگ میں بتا چکا ہوں آپ کو میں اور آپ اس کو کلکولیٹ کر کے دیکھ لیں تیس دن کے ساتھ ابھی ایوریج نکال دیں خرچے نکال دیں ایک بندہ یہ میں بولتا ہوں بغیر قسم کے ایسی ہیں یہ چالیس پچاس ساٹھ ہزار اگر سارے خرچے نکال کر بھی یہ وٹسپ درمیان میں کالے آنے بھائیوں کی بہت سے معاملات پوچھتے ہیں تو بھائی یہ کلکولیٹ کر کے سارا یہ خرچے نکال کر اتنے بچا لیں نا تو اگر پچاس ہزار بھی بجے ہیں ان کا تو ان کو تیس سے کلکولیٹ کر کے دیکھ لیں پندرہ لاکھ روپے بنتے ہیں منتھلی شاید اس سے بھی زیادہ بچاتے ہوں آپ کی اس کے مطلق کیا رائے ہے آپ اس کے مطلق کیا جانتے ہیں مجھے کمیٹ میں ضرور بتائیے گا اپنی رائے ضرور دیجئے گا بھائی ویسے میں بولتا ہوں ایک لاکھ دو لاکھ لگا کر پندرہ بیس لاکھ منتھلی کمانا یہ ہوتا ہے ویزا صحیح اگر صحیح بات کرے تو